اسلام علیکم، کیسے پیار میں میری امیدیں آپ سے فکر اسیں گے؟ میں بھی اللہ خیر اسے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم جی، کیسے آپ سب، امیدیں کہ آپ سب خیریہ سی ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریہ سوں ہیں جو میرے پیارے بھگن بھین دیس پر دیس سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اسلامت رکھیں خوش رکھیں، عباد رکھیں حسن مسکراتہ رکھیں اپنے سمان میں رکھیں دھوپ نکل رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بھی آہ تو میں آہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے دھوپ نکل چاہا اور میں دعا قبول ہو گئی شکر الحمدللہ تو تھوڑی سی تیز دھوپ ہو جائے تو ازلان کو بھی باہر نکالتے ہیں ابھی ازلان فی الحال جو اس ہو رہا ہے اور میں نے کہا گھر کے کام وغیرہ سمیٹ لیتی ہوں پھر جو ہے نا ازلان کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی دھوپ سیک لوں گے اور ازلان دھوپ سیک لے گا ابھی اس کو نہیں نکالتی کیونکہ وہ فی اکیلے ویسے بھی ابھی ہوا چل رہی دھوپ کے ساتھ تھا انشاءاللہ تیز دھوپ نکالی آئے گی میری دعا ہے لیکن جب دعا نے دھوپ دیکھی لیکن بڑی خوشی ہوئی خوشی کی انتہا نہیں رہی خوشی کیا بہت زیادہ مجھے خوشی کی انتہا نہیں رہی کیونکہ میں نے دعا مانگی تھے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی شکر الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے نواز کریں شکریہ مالکہ شکریہ نبی جو ہیں نکلے گی انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھئے گا ضرور ہوگی ابھی ازلان بھی جب تک سو رہا ہے میں دھر کی کام آگر انہیں امٹھا لیتی ہوں ٹھیک ہے نا کہ ہم دونوں بیٹھ کے دھوپ دیکھیں گے ناشتہ دعا نے اندر کمرہ بنایا تھا وہ تو میں روز آنے ہی اندر بناتی ہوں کمرے میں اور ایسے ایک بات ہے ایدھر پردہ لگ جائے نا یہ سیڈ پہ ہاں کومنٹ آتے ہیں پردہ لگنے کی کہتے ہیں کہ پردہ لگا لیں ہاں پر ہوا نہیں ہے لیکن یہ ہو جائے گا نا بند ہو جائے گا یہ پہ دوسرا جو کانے کا بنا ہوتا ہے نا جو جس کو کپڑا وغیرہ لگا ہوتا ہے پتل کو وہ صحیح رہے گا ہاں جو صحیح رہے گا پھر اندر کچھن کا کچھن بن جائے گا اگلے سردی انشاءاللہ ایسا کہیں اب تو دن بھی کم رہے گا سردی انشاءاللہ اب ختم ہو جائیں گی اچھا موسا مانے لگ جائے گا پھر آ جائیں گی گرمیاں پھر وہ ہی گرمی ہائے گرمی ہائے گرمی ابھی ہائے سردی ہائے سردی بات انسان کچھ بھی بردار سب سے زیادہ جو ہے مجھے دھوک نکلنے کی خوشی کیوں ہو رہی ہے اس لیے کیونکہ ازلان کی کپڑے سارے ہی پہلے ہوئے رکھے رہتے ہیں اور ادھر جو ہے میں کچھ بھی بچھا بھی نہیں سکتی بس یہ کمرہ یوں ہی رہتا ہے ابھی میں سارے دھوک مر جائے ہیں نا ادھر لٹکا کر آگئی ہوں اللہ کرے تو آج سوک جائے کیونکہ دھوک اچھی نکلنے والی انشاءاللہ سارے کپڑے بھی ازلان کی آج ہی آج سوک جائیں اور کپڑے بہت زیادہ ازلان کی کپڑے سارے گھیلے تھے کوئی سوکے ہوئے کپڑے ہیں ہی نہیں اس لیے جو ہے میں نے آج بہت زیادہ دعا کی کہ اللہ کرے جو ہے نا دھوک نکل جائے تو میرے بچے کے کپڑے تو سوک جائیں گے نا تو یہاں پر میں جو ہے نا اس چرپائے پر بیٹ شیٹ بچھا رہی ہوں ویسے ادھر تھا ہم نے کمبل بیٹ پر لگایا ہوا ہے تو یہاں پر یہ اچھی لگے گی کبھی کبار جو نا دل کرتا ہے کہ میں اپنے گھر کی سیٹنگ بلکل اچھے سے کروں اور لیکن پھر موسم کو بھی دیکھتی ہوں اور پھر یہاں پر ایک تو دل یہ کر رہا ہے ہمارا ذہن میں ایتشام کہتے ہیں اور ازلان بھی ڈیلی کہہ رہے ہیں کہ ماما ہم اس کمرے میں شیفٹ ہو جائیں لیکن میرے جو نا وہ ہو رہا ہے کہ ڈگمک سا ہو رہا ہے یہاں سے وہاں سامان کرنا پھر سمیٹنا اس کو پھر بہت مشکل ہو جائے گا اس لئے جو نا میں رکھی ہوئی ان لوگوں کو روکا ہوئے میں نے ازان تو ڈیلی کہتا ہے کیونکہ ازان جب اٹھتا ہے نا رات میں واشروم کے لئے تو پھر اس کے ساتھ نہ کسی نہ کسی کو ایک کو اٹھنا پڑتا ہے یا مجھے یا اتشام کو اس کو ڈر لگتا ہے تو یہ وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے کسی کو اٹھانا نہیں پڑے تو میں یہیں سے یوں چلے جاؤں گا باشروم میں تو ہی اسی کمر میں ہم شیفٹ ہو جائیں دیکھتے ہیں جی کپڑے جو ہیں ازلان کے دھونے والے ہو رہے ہیں تو یہ والے میں دھو لیتا ہوں اور ہاتھ کی ہاتھ جو ہے نا انشاءاللہ آج سوک بھی جائیں گے امید ہے کہ اتنے سارے کپڑے ہیں ازلان کے سارے یہ سوکنے والے کپڑے ہیں جس لئے میں نے آج دعا کیے نہیں تو آج میں نے یہ سیڑھی رکھوا دی ہیں اس سیڑ سے چڑھ کے اوپر چڑھے ہوں گے اگر دھوپ دیکھیں ہم ماشاءاللہ سے کیسے ہوتی جاری ہوتی جاری ہے انشاءاللہ ایسی رہے گی دھوپ کام میں ابھی کری لیتی تو اجلان رونی لگی ہے اس بابا سے چپی نہیں ہوا اس کو اعتشام نے اٹھایا چپ کروائے لیکن یہ نہیں ہو رہا تھا اس نے کہا ممہ جانی جو ہے میرا کام سارا چھوڑ دیں اور دھوپ لگوانے کے لیے آگے میں نے کہا جلدی چیز کی جو نے ٹوپی یہ تار دوں میں تاکہ یہ دھوپ لگوانے کے لیے دستانے اور یہ سوکس وغیرہ جو اتارتی ہوں کیونکہ ابھی یہ سوکر اٹھا ہے اس لئے فوراں سے ہر چیز نہیں اتارتی اس کی میں تو ابھی اس کو جو انا میرے ٹائم دیتی ہوں پھر بعد میں کام کرتی ہوں ماشاءاللہ سے دیکھیں تیز کتنی دھوپ نکل دیں آج تو خوشی کی انتہائی نہیں رہی میری تو اللہ تعالی نے سن لی شکر الحمدللہ میری کیا سب کی آج سنی آج کتنے لوگ تو دعا کرتے ہیں روز ڈیلی دعا کرتے ہیں میری بھی ڈیلی کی دعا دیتی دھوپ نکل آئے نکل آئے لیکن ہلکی تھنڈی میٹھی نکلتی تھی لیکن آج یقین ماں نے دل سے دعا ہی ہے کہ میں نے کہا تیز دھوپ نکلے میرے بچے کے کپڑے سو جاؤں میرے بچے کو دھوپ بھی جو ہے اس کو بھی لگتا ہے تو دھوپ ہے جب سے یہ پیدا ہوئے نا اتنی دھوپ اس کو لگی نہیں ہے ویسے چھنٹی میٹھی دھوپیں جو تھیں بس تب ہی کہ میں وہی لگی ہیں لیکن اتنی خاص کوئی دھوپ اس کو لگی نہیں ہے جب سے یہ پیدا ہوا اور ابھی میں برتن دھوئی رہی تھی ملے برتن آدھیا دورے جو ہے نا وہیں بھی گئے آرام آرام شای جو ہے نا میں کپلی شوالے بچے کو طالتی ہی دستانے شوک شکار دیوں دھوپ لوگے دھوپ لوگے جب سے پیدا ہوئے سنے تو آنکھیں کھولی نہیں ہے دھوپ میں اس کی آنکھیں نہیں کھولی سورج میں تو بس اندر یا اندر بلاف ہے یا پھر کہنا یہ ہے اس کو دن رات کا پتہ ہی نہیں کہ دن رات ہوتا کیا ہے آج اس کو فائنل پتہ چلے گا یہ دن ہے اور رات ہوتی ہے اس میں لائٹ ہوتی ہے دن میں اللہ تعالیٰ کا شورج ہوتا ہے دن میں اللہ کی لائٹ ہوتی ہے اسی آرہی ہے اسی آرہی ہے اس لئے کیونکہ دروازہ دیکھنے کے لئے گئے ہیں شامنے کا دروازہ دیکھتی ہوں پیچھے کا دروازہ لگا لیتے ہیں اس کمرے سے اس کمرے میں شپٹ نہ ہو تو اتار دوں میں صحیح پڑھا ہے دروازہ صحیح پڑھا ہے لیکن ڈیزائن تو نہیں ساتھا دروازہ صحیح پڑھا ہے ڈیزائن کی بات نہیں ہے لیکن وہ اسی ہلکا سا تو ہے کون سا وہ اتنا مضبوط ہے وہ تو ایک لات کوئی مارت وہ تو نکال آئے ٹوٹ جائے اچھا بھی نہیں لگے گا نا یہ کہ کمرے کی لوگ خراب ہو جائے گا لوگ خراب ہو جائے گا یہ رہنے دیں دیکھتے ہیں سوچتے ہیں اس کے بارے میں بھی دروازہ پیچھ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے ٹھیک ہے جب سے ہمارا گھر بن ہے نا تو یہ تین معلے میں تب سے جو پہلی بار اپنے چھت پر آئی ہوں کیونکہ جب ازلان ہونے ہی والا تھا تو اس لئے جو میں اوپر چڑھنے چکتی تھی کیونکہ یہ LECD کی نہیں اس لئے تو اب میں آئیوں میں نے کہا دیکھوں لیکن یہاں پر تو بھی گند بند ہو رہا ہے کیونکہ لکڑیوں وغیرہ جو ایت شام یہاں کے سفائی کر رہے ہیں یہ لکڑیوں اٹھا کر رہے ہیں یہ لکڑیوں اٹھا کر رہے ہیں اور یہ والی چھت جو ایتر تو میں نہیں جا رہی یہ سب بھی دیکھیں یہاں پر اب جو اسے لکڑیوں نے کہا یہاں پر اب جو اسے لکڑیوں نے کہا بہت زیادہ خوش ہے بہت اچھا لگ رہا ہے سب نے کپڑے آج دھویاں سب کے کپڑے ٹائیں ہیں اور پرندے بھی خوش ہیں انسان بھی خوش ہیں یہاں ہمارے محول دیکھیں سب آج کپڑے دھونے میں لگے ہوں میں جو اوپر جڑا دعا نے کہا میں کیوں رہے گی میں کیوں رہے گی میں نے کہا چھتوں دیکھ لوں چلیں آج ماشاءاللہ سے دھوپی نکلی ہوئی اور جاؤں دھوپی لے لیتا ہے میں ویسے زیادہ در کھڑی نہیں ہوئی میں جائے رہی ہوں چھت دیکھنے کے لیتا ہے دیکھ لی ہے اب آپ یہاں کی صفائی کر لیں یہ لکڑیوں جنہاں اٹھا کر ادھر ایک طرف کریں کتنوں دیکھیں گند مارا ہوا یہاں پر کتنی پیاری ہماری چھتیں اور اس چھت کو تو میں نے خراب کیا ہوئے چلیں میں ادھر لکڑی سار ہی ہمیں یہاں سے اٹھے کر رہے ہمیں یہاں سے اٹھے کر رہے جیسے چھڑی تھی ویسے اٹھ رہے ہیں آپ خراب سے تو آگئے ہیں میں چھڑ کر چھڑ لگ رہا ہے اچھا میں خواب دیکھ رہی تھی پرسو اور رات کو ایسی سیڈیوں سے جو ہے نا میں اتار رہی ہوں اور میں نیچے گر گئی ہوں اور وہ خواب آج بورا نہ ہو جائیں اللہ خواب سچی بہت ہے میں نے پرسو آپ دیکھا تھا میں نے بتایا بھی نہیں آپ کو یہ آپ دیکھ رہی تھی کہ میں ایسی سیڈیاں سے اتار رہی ہوں کہیں پر گئی ہوئی چھت پر اور میں نیچے اترنے لگی ہوں ایسی چھڑے سے ڈر لگ رہا ہے اور آپ مجھے اتار رہے ہیں سیڈی پکڑ لیتا ہوں پھر آپ اتر ہیں میں یہاں سے کیسے اٹھ رہوں سیڈی پکڑ رہے ہیں پڑ کر تو میں آسانی سے آگئی ہمارے ہمارے سیڈی پکڑ رہے ہیں یہ بھی بتا دو میں دیکھو تھوڑ سی اس کو یہاں چلیں یا نہیں چاکے پکڑ لیں میں پھر اتروں گی ہمارے ہیں ہمارے ہیں سامان میں نے سا رہا لیا ازلان کو جو ابھی میں نیلانے لگے دھوپ اچھی نکلی ہوئی پانی بھی جو اس کا گرم کرلیا اس کو میں تھنڈا اور گرم ملات ہوں پانی اگرہ سامان اگرہ سارا کپڑے اٹھا لیتے ہیں تاکہ جلدی کپڑے پر جھولا ہوں گے پھر جھولا ہوں گے پھر باندھوں گی دھوپ میں اس کو جو سلا دوں ازلان کو جو ہی نیلا کر اور اس کو میں نے تو جھولے میں سلا دی اب بنا رہے ہمیں ازان کے لیے لنچ کیونکہ جو اس کے مامو آئیں گے پھر وہ لنچ لے جائیں گے اور ازلان کو اتنا کوئی رویا ہے نا وہ میرا بچہ پہلی بار میں نے اس کو آج نیلایا ہے اور امی ویسے جو نیلاتی رہی ہیں جب سے پھر سردیاں ہوگا زیادہ پھر تب چم نے پھر اس کو نیلایا ہے نہیں اور میں نے تو پہلی بار اس کو نیلایا ہے چھوٹا ساتھ ہوئے بلکل ایسے میں ازان کو تو نیلاتی تھی تب کی بات تو مطلب کہ اب تو کافی ٹائم ہو گیا نا اس لیے تو جو ہے نا وہ چیز بھول گئی مطلب ہے وہ نہیں رہتی بھی بات اور اب شاید لینے کے لیے بھی آگئے تو اب پہلے میں ازان کا جو ہے لنچ ریڈی کر دیتی ہوں دیکھیں جو ازان لے لنچ لینے کے لیے آگئے ہیں جب ازان کو نیلاتی تھی تب تو بہت اصلا ٹائم ہو گیا اس چیز کو تو اب دوبارہ سے جینا نا ٹافی ٹائم بار اس کو جن ہلایا ہے تو بس میں خود بھی ڈر رہی تھی نیلانے میں اتنا چھوٹو سا تو ہے وہ کبھی یہاں سے پسل ہے کبھی وہاں سے بھی اس طرح سے ازان کا لنچ بوکس بنا دیتے فائن لنچ یہ شاہ پر تو نکل جائے گا یہ شکری کے بھائی آجاتے ہیں نینے کے لیے تو ازان تک لنچ بہت جاتا ہے یہ بہت آسانی ہوئی جب سے آیت لگتی کھانا بھی ہم نے کھا لیا تھا لنچ میں نے بھیجوا دیا تھا ازان کا اور پھر کھانا کھانے کے بعد جو ہے میں نے اپنے گھر کی صفائی وغیرہ شروع کی ازلان جو ہے پھر دوبارہ سے اٹھ گئے اور ابھی اتشام نے اس کو اٹھایا ہوئے تو یہاں کبھی میں نے فش دھو لیا یہ جو ہے میں نے عادت ہوئے جہاں پر ہم ناشتہ وغیرہ بناتے ہیں میں نے اتنا دو ہے میں نے کہ یہ زیادہ جو ہے ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وجہ سے ویوائپر لگاتی ہوں اور دھوپ جو ہے چلے گئی ہے وہاں پر ادھر چرپائی میں ادھر لے گئی تھی ازلان کو پھر ادھر سلا دیا تھا میرے چرپائی پکڑ کر لیکن جو ہے یہ سو نہیں رہا یہ اٹھ رہا ہے بھار بھار شام نے ازلان کو سنبھالا ہوا ہے میں نے کہا گھر کے کام کا آج جو میں سمیٹ لیتا ہوں آج دھونا مجھے بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ جو ہے نا آج کچھ موسم صحیح تھا میں نے کہا چلے فش وغیرہ دھول جائیں گے بس یہ سوک جائے تو بس یہی تھی آج کے ہماری ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی امید کرتے ہیں کہ آج کے ہماری ویڈیو پسند آئے گی تو انشاءاللہ پر ملتا ہے نیکس ویڈیا میں تب تلکھے گا اپنا خیال اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ سارے کام کا آشن مٹا کے جو ہے دھو بھی چلے گئی ہے اور میں اب بھی تر کے ساتھ آکے بیٹھ گئی ہوں ازلان کو لے کر اب ازلان کو دستانے بھی پینا دیتے ہیں ازلان کو بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی نا اس کو آج میں نے فریش کیا ہے اللہ حافظ